بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان شاہد اختروان ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں ہریپور میں ٹوٹل چارڈ ڈی ٹائپ ہسپٹل ہے جن میں شمار ہوتا ہے ڈنگی ہسپٹل کا بھی ناظرین یہ لیکن یہاں پہ ابھی تک چوبیس گھنٹے کی جو سولیات ہیں وہ نہیں دی جارہے یہاں پہ عوام کو اس طرح فسلٹیٹ نہیں کیا جارہا اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ اس ٹائم پہ جو سولیات عوام کو مجسر ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کون سی ایسی سولیات ہیں جو مجسر نہیں ہیں دختر نواز ڈنگی ہسپٹل کے نام سے یہ قائم ہے بڑی اچھی اور خوبصورت اسپتال بنی ہے سولہ کنال کے رکبے پہ یہ اسپتال بنی ہے یہاں پہ لیبر روم ایکسٹرا ایلٹرسون ٹوٹل چوبیس گھنٹے کی سولیات کے لیے یہ بنی گئی تھی الاد الادہ کٹیگری بنی گئی اسے پہلے اوپی ڈی روم ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے چلے جائیں لیبرٹری ہے ایکسرے ہے ایلٹرسون ان سے ایسے دفتر بنے ہیں جو بند ہیں لیکن ابھی تک فنکشن نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹاف نہیں ہے یہاں پہ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اسپتال ابھی تک نہیں چل سکی ابھی میں آپ کو اوپی ڈی میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ ایم ایس ہیں ان سے بھی جانے گے کہ کون سی ایسی سولیات ہیں جو ابھی یہاں پہ اگر پیشنٹ آئے اور اس کو فسلٹیٹ کیا جا سکتا ہے کتنی شیفٹ یہاں پہ ابھی چال رہی ہیں چوبیس گنٹی کیوں نہیں چال رہی ہیں اور جو بات جو ہوں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے ہریپور میں سب سے زیادہ اگر فقدان رہا ہے تو اوائلڈ ڈپارٹمنٹ میں رہا ہے سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹل طور پہ جہاں پہ سیاسی مداخلت بہت زیادہ رہی ہے موجود ہیں السلام علیکم ڈاکٹر محمد طائر صاحب یہاں پہ ایم ایس ہے اور یہاں پہ ان کے آئے ہوئے چھے ماہ ہو چکے ہیں ان سے جانتے ہیں دوہزار گیارہ میں بنی ہے اسپتال لیکن عوام کو وہ سولیات کیوں نہیں ملی کیا وجہ تھی اور اس کے بعد آج دوہزار تئیس میں کونسی ایسی سولیات ہیں جو عوام کو مل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ یہ ٹائپ ڈی اسپیٹل ڈنگی ہے میں ڈاکٹر محمد طائر ایز ایم ایس یہاں پہ کام کر رہا ہوں جب شروع کی دنوں میں میں آیا تو پہلے یہ اسپیٹل تھی ایز ای بیجیو کام کر رہی تھی تو اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تھی تو ابھی اس طرح ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تو اسے آوالے سے اسٹاف بھی ہمارے پاس آیا جو یہ اسٹاف آیا تو پھر ہم نے مختلف قسم کی اوپیڈیز یہاں پہ کرنے ہم نے اسٹارٹ کی گئی نہیں کی اوپیڈی ایم یہاں پہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے پیٹس کی ہمارے پاس پی ڈیٹیشن موجود ہے میڈیکل سپیشلسٹ ہمارے پاس میل فی میل دونوں موجود ہیں یورالوجسٹ اور سرجن ہمارے پاس موجود ہیں اور ایز ای جنرل میڈیکل آفیسرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ سارڈ سرجن ہمارے پاس موجود ہیں صبح سے شام تک ہم آہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈبل شیفٹ اس میں چل رہی ہے یہ تقریباً ڈیٹ دو مائنے سے ڈبل شیفٹ اسٹارٹ ہوئی ہے پہلے اس طرح تھا کہ یہاں پہ ڈبل شیفٹ نہیں تھی آہ سنگل شیفٹ تھی صبح آٹھ سے دو بجے تک تھا لیکن ابھی آٹھ سے آہ آٹھ بجے تک ہے اور ڈنٹل بھی ہمارے پاس آہ پورا ویک جو ہے صبح آٹھ سے شام آٹھ تک یہاں پہ موجود ہوتا ہے ایسی ٹیوڈی کے آفیشل یوڈیوب چینل کو سبسکرائب کریں سیل آئیکن کو سبسکرائیں تاکہ ہماری تازہ زنین اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں ڈاکٹ سب جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ یہاں پہ ڈنٹل بھی موجود ہیں گائنکالوجسٹ بھی ہے یہاں پہ اس کے بعد میڈیکل بھی ہیں سرجن بھی ہیں یورالوجسٹ بھی ہیں اس کے بعد بہت سی ایسے ہیں لیکن ہم نے عوامی رائے جو لی ہے تو ان کے مطابق یہاں پہ ڈنٹل موجود نہیں ہیں پہلی بات دوسری بات عوام کے مطابق یہاں پہ گائنکالوجسٹ کے مریض جو بھی آتے ہیں ان کو ریفور کیا جاتا ہے ہریپور یہاں پہ وہ بھی اپریشن نہیں ہو رہا یہاں پہ اس طرح کی نارمل اوپی ڈی بھی مطلب نارمل کیسز وغیرہ بھی نہیں ہو دی لیو روم میں جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ بات سچ ہے آہ اس میں اس طرح ہے کہ ہماری اکثر سروسز جو ہے وہ ان پراسز ہیں آہ ڈنٹل یونٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا یونٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اور ایکوپمنٹ بھی موجود ہیں ان کی انسٹالیشن کے لیے ہمارے پاس آہ نان انٹرپٹڈ الیکٹرک سپلائی کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں تو آہ یہ ایک رکاوٹ تھی ہمارے لیکن وہ بھی ابھی ہوففولی انشاءاللہ ہو جائے گی تو اس سلسلے میں ڈنٹل یونٹ بھی انسٹال ہو جائے گا اور آج ہمارے افیشل ویزٹ بھی تھا ہمارے ڈیچو صاحب بھی آئے تھے سید ناصر حسین شاہ صاحب تو انہوں نے اس پہ بات کیے اس سون اس پاسیبل کی بنیاد پہ ہم لیبر روم بھی انشاءاللہ آہ انسٹال کر رہے ہیں اسٹارٹ ہو جائے گا لیبر روم بھی اسٹاف ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے اچھا یہ لیبر روم کب تک ہو جائے گا کیا آہ لیبر روم آہ اس سون اس پاسیبل ویدن او ویک یا ٹین ڈیز یا ٹو ویکس کے اندر اندر انشاءاللہ ہم اس کو انسٹال کر لیں گے اور اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور بات آپ ہمیں یہ بتائیں یہاں پہ جب یہ اسپتال بنی آئی نو دو ہزار گیرہ میں یہ اسپیٹل بن گئی تھی تو بہت سی ایسی مشیندری تھی اس ٹائم جس طرح ایکس رے ہو گئے جس طرح لیب کی ہو گئے جس طرح ایلٹرس ہون ہو گئے ڈیجیٹل تمام جو مشیندریز وغیرہ تھی وہ پروائیڈ اسپیٹل کوئی لیکن نہ چلنے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں آپ تو بہتر سمجھتے ہیں ہمارا ہمیں ہینڈوار ہوا ہے کچھ دقریباً دو سے تین ویکس پہ لے تو اس کے لیے یہ تھا کہ مشینیں ہماری ساری فنکشنل ہیں انس کی انسٹالیشن تھوڑی سی پروسس میں لیکن خراب تو فیلالہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوئی ہے ایکسرے ہمارے پاس موجود ہے ڈیجیٹل ایکسرے بھی ہے آہ پورٹیبل ایکسرے موجود ہے ڈینٹل ایکسرے ہمارے پاس موجود ہے آلٹرساونڈ کی مشین ہے آلٹرساونڈ اسٹارٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو آلٹرساونڈ والی ہماری میڈم ہے وہ میٹرنٹی لیو پہ تھی تو اس وجہ سے اسٹارٹ نہیں ہو سکی لیکن ابھی وہ آباس آگئی ہیں ہم انشاءاللہ گائنکالو جی کا آلٹرساونڈ یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آہ باقی جو رینل آلٹرساونڈ یا ابڈامین آلٹرساونڈ ہوتا ہے وہ بھی پہلے ہمارے پاس سنالوجس موجود نہیں تھا تو ابھی ڈاکٹر فران ہے یورالوجس بھی سرجن ہے تو وہ آئے ہیں تو وہ آلٹرساونڈ یہ کب آئے ہیں کب سے یہ آہ ہمارے پاس تقریباً ون منت ہوئے انہوں نے ہمارے پاس جائننگ دیا وہاں ہمارے پاس یہاں پہ اچھا ون منت سے یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے آہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے وہ آہ آہ تنس ڈے فریڈے فریڈے ڈے ایڈ ٹو ایڈٹ کرتے ہیں ڈبل شیف کرتے ہیں صبح سے شام تک وہ مجھی دھتے ہیں یہاں پہ صرف ہافتے میں دو دن دن تھے تین دن تری ڈے وہ کرتے ہیں تھرٹی سکس اپنے پورے کرتے ہیں بارا بارا گھنٹے کے حساب سے وہ دور سے آتے ہیں سوابی سے آتے ہیں اس لیے پھر ان کو ہم نے کلسٹر ڈیوٹی کمبائن دی ہوئی ہے وہ آہ تھرس ڈے فرائی ڈے اور سجر ڈے تو یہ تین دن یہاں پہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو یہ اچھی بات ہے چوبیس گھنٹے یہاں پہ عوام بھی آ سکتی ہے یا عوام کے لیے یہ اسپتال رات آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے ابھی ڈبل شیفٹ ہے یہاں پر تو اس لیے صبح آٹھ سے شام آٹھ تک آپ کسی قسم کی سروس کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کو آر قسم کی سروس آہ جو ہمارے ڈومین کے اندر ہے وہ آپ کو فرام کی جائے گی شام آٹھ بجے کے بعد آہ اسٹاف ڈاکٹرز تو ہوتے ہیں لیکن ابھی فانکشنل نہیں ہیں تو اس لیے وہ آہ مطلب بھی نہیں چال رہتی چوبیس گھنٹے ہمارے پاس زیادہ تار سٹاف فیمیل ہے اس کے لیے اس لیے اس لیے اس کے لیے ہم نے ابھی آہ نائٹ شیفٹ اسٹارٹ نہیں کی لیکن ہوفولی ان پرائسز اسٹارٹ ہو جائے گی کب تک ہو جائے گی تقریباً آہ ہفتہ ون ویک یا ٹو ویکس کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گی چلے یہ بھی علاپا کرے یہ جلد از جلد ہو جائے تو ہونے سے یہاں کے علاقے کی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے جو اپگریڈ یہ ہوئی اس کی کٹیگری میں یہی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے سروسز دیں گی ٹائپ ڈی اسٹیٹل کے لیے یہی ہے کہ وہ آہ اس کی سروسز جو ہے وہ ٹوئنٹی فور آہ جائے ٹائپ ڈی بھی چوبیس گھنٹے تو دے رہی ہیں ٹائپ ڈی چوبیس گھنٹے بلکل دے رہی ہیں آہ سرائنمت خان ہے خانپور ہے غازی ہے یہ چوبیس گھنٹے ہے لیکن ہماری ابھی ہمیں مہینہ ڈیٹ دو پہلے ملی ہے اس لیے ہر چیز پہ تھوڑا سا ٹائم لگتے تو انشاءاللہ ہو جائے گا چلیں اللہ پاک رہی جلدہ جلدہ اچھا اس کے بعد یہاں پہ جو عوام کا رجحان ہے وہ اس اسپتال کی طرف کیا ہے یہاں پہ لوگوں کا آپ جب سے آئے ہیں تو لوگوں کا کے ریسپانس آپ کو منا ہے آہ لوگوں کا ریسپانس تو یہ ملے جب شروع کے دنوں میں میں آیا تھا تو اپی ڈیز ہماری بہت زیادہ کام تھی پر منت تری انڈرڈ فور انڈرڈ فائف انڈرڈ کے اسپاس ہماری اوپی ڈی چل لی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی طرف سے لیمٹیڈ ریسورسز کے اندر رہ کر محنت کی کوشش کی تو ابھی ہماری اوپی ڈی پر منت تقریباً ٹو تھاوزنڈ تک پہنچ گئی ہے ڈبل سے بھی ٹریپل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ مزید بھی امپرومیٹس آ رہی ہے دراصل میں اس ٹیم بھی عوام ہوں یہاں پہ آتی تھی لیکن عوام کو وہ سولیات نہ ملنے کی وجہ سے پھر لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں پہ فسلٹیٹ نہیں کیا جا رہا تو لوگ چلے جاتے تھے یہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ میڈیسن نہیں ملتی کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا اب مل رہی ہیں آہ میڈیسن تو جب سے میں آیا ہوں اس کے بعد سے مل رہی ہیں لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ اویلیویلٹی کسی چیز کی بھی پاسیبل نہیں ہوتی ہے اگر آہ کسی کو دو سے تین انٹیبیاتک ایک انٹیبیاتک ایک پینکیلر انجیکشن یہاں سے مل جائے تو تقریباً ہزار بارہ سو کے میڈیسن ان کو مل جاتی ہیں ایک جو ہے وہ ان کو پریسکرائب کرتے ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتی تو وہاں میکسیموم میڈیسن یہاں پہ مل رہی ہیں اور ابھی بھی مل رہی ہیں میکسیموم میڈیسن یہاں پہ مل رہی ہیں پیشنٹس کو یہ میڈیسن جو آپ کی طرف سے دی جا رہی ہیں مطلب ہر پیشنٹ کے لیے بھی کوئی سفارش کا چکر یہاں پہ نہیں 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 جو بھی اوپڈی اے میں آئے گا جو ڈالکٹر جو پیشنٹ دیکھے گا جو میڈیسن پریسکرائب کرے گا جو ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی وہ ہر ایک کے لیے ہیں انسلین ہوگیرہ یہاں بھی مل رہی ہے اویلیبل تھی ہم انسلین لیکن وہ فریج آئیٹم ہے اس کی مینٹینس نہیں ہو سکتی ہے پھر بیچ میں اس طرح ہوا کہ لوکر لوگوں کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ ایشو کر کے لے جاتے ہیں اپنے نام پہ تو آگے انسلین جو ہے وہ مارکیٹ میں لوگوں کی طرف سے ہماری طرف سے ہم نے ان کو ایشو کیے تو وہ آگے مارکیٹ میں اس کو فروہت کر رہے تھے جب ہم نے ناظرین یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹس نے خود ہی کہہ دیا اچھی بات ہے یہ ان سے سوال میں نے کرنا تھا کہ یہ اسپیٹل جو تھی دنگی یہاں پہ یہ چیز ہوئی کہ یہاں پہ انسلین میڈیکل سٹوروں سے ملی ہے تو وہ not for sale کی انسلین تھی تو اس کی اصل وجہ تو آپ نے ابھی بتائی دی کہ یہاں سے پیشنٹ لے کے جاتے ہیں یا کیا ہے یہاں بیس طرح ہوا ہے کہ پیشنٹ لے کے گئے ہیں اور آگے جا کے انہوں نے آہ كہی نہ کسی نہ کسی اس کو دے دیا کیونکہ آہ آ آ آہ آئیہ ایک ہے لینے کے لیے پیشنٹ جا ہے تو وہ لے کے گئے آگے اس نے دے دی ہے کسی کو تو ظاہری بات ہے یہ مہنگی ہوتی ہے ہزار بارہ سو پندرہ سو کی آفیس کی طرف سے ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے آگی دی ہے تو اب ہم ایشو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم اس سے باقاعدہ کارڈ اور جو پرانی وائل وہ جو ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ وائل ہمیں واپس لا کے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایشو کرتے ہیں جو وائل نہیں لے کے آئے گا اور پراپر پروفارما ساتھ نہیں لے کے آئے گا تو پھر ہم اس کو نہیں دیتے آئی ڈی کارڈ پلس پروفارما پلس پرانی وائل وہ ہمارے پاس سبمیٹ کرے گا پھر ہم اس کو ایشو کر دیں یہ تو اچھی بات ہے ایک راکارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ نے انسلین کے بھی کہ کیس طرح کی کیسز کو آپ یہاں پہ ہینڈل کرنے ہیں اگر نہ ہو تو کس طرف ریفر کرتے ہیں کیسز تو یہاں پہ امرجنسی طور پہ ہم سارے کیسز ڈیل کرتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی ٹراما کا کیس آگے ہے یا ہسٹری ڈریسنگ اور فلویڈ اس کو لگا کر ہم اگر ریفر بھی کرنا ہوا تو ہم اس کو اسٹیبل کر کے ریفر کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے جب اگر کسی کو اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے ٹارٹنس کا انجیکشن ہے ٹی ٹی انجیکشن جس کو کہتا ہے تو وہ اس کی بھی اویل بیلٹی نہیں تھی کیا اس کی اب ہے ٹرٹنٹ ڈرک سائیڈ ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم آہ بلکل لگاتے ہیں لیکن وہ فریج آئیٹم ہے ای پی آئیو والوں کے پاس ہوتے ہیں تو اس لیے ہم آہ آہ اس کو جو ہے ورکنگ آرز کے اندر ہی لگاتے ہیں اس کے بعد نہیں لگاتے ہیں لیکن ٹیٹنس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈن ٹوئنٹی فور آرز آپ لگا سکتے ہیں اگر آج شام کو پیشنٹ آئے تو اس کو اگر نہیں بھی لگا تو کل صبح آٹھ دس وجہ آکر وہ لگا سکتے ہیں اس کا وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ڈیٹیل ہیں ڈاکٹ صاحب سے لیتے ہیں گرمی بہت ہے مجھلی چلی گئی ہے تو یہ ہے پاکستان کا حال اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یو پی ایس جرنیٹر کی سہولت بھی نہیں ہے الیکٹرک بیک اپ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے چلیں اس پہ بھی بات کریں گے تمہارے ساتھ میں ناظرین آپ کو لے کے جاتے ہیں یہاں ہے وہاں پہ تو اس کے اندر جو سولیات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں جیسا کہ ٹاکٹ صاحب نے یہاں پہ کہا تھا کہ بہت سی ایسی سولیات اب عوام کو مجسر ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے مریضوں کو ایک ٹائم میں یہاں پہ وارڈ میں رکھا جاتا ہے اور کتنے ٹائم تک یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو فلیو ہے بخار ہے اور اس کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ رکھنا پڑ جائے تو آپ رکھتے ہیں آہ یہاں پہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس آہ آہ چھے بیڈ میل سائٹ پہ ہیں چھے بیڈ فی میل سائٹ پہ ہیں ابھی امرجنسی طور پہ ہم نے اتنے بیڈز کا کی ارینجمنٹ کی ہے تو بار اگرنٹے کے لیے ہم یہاں پہ پیشنٹ کو ابزرویشن کے لیے رکھ سکتے ہیں ڈرپین ڈسچارج ہمارے ہمارے پاس سٹارٹ ہے اور آہ یہ اس سائٹ پہ جو ہم نے سٹارٹ کی یہ ملیریا اوڈنگی کا سیزن ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے آہ بیڈ الگ سے مختص کی ہوئے ہیں یہاں پہ آہ میل اور فی میل سائٹ الگ پہ اس سائٹ پہ فی میل وارڈ ہے اور یہ جو ہے میل وارڈ ہے یہاں پہ ہم ڈرپین ڈسچارج اور آہ بارہ سے پندرہ تک پیشنٹ ایک سائٹ پہ کتنے کیسے ملیریا کے ابھی تک آ چکے ہیں ابھی تک تو نہیں آئی سسپیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ڈاکٹر صاحبان اس کو سسپیکٹ کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم کرتے ہیں کنفرم کہ اس تو کوئی نہیں آئے سسپیکٹڈ ہارہ ویکلی دو سے تین اس طرح آ جاتے ہیں جن کی علامات ملیریا سے ملتی ہیں لیکن ٹیسٹ کے ذریعے پاس تو ابھی تک نہیں آئی کرواتے ہیں اگر کوئی مریض فیمل وارڈ میں آنا چاہے یہاں پہ اسپیٹل میں آنا چاہے اور کون کون سی ایسی سہولیات یہاں پہ موجود ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین ہمارا کام یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو وہ بتائیں جو آپ کو معلوم نہیں آپ کے علاقے میں بہت سی ایسی سہولیات ہیں جو یہاں پہ مجسر ہیں لیکن یہاں پہ نہ نہ یہاں پہ آپ کو سہولیات نہ ملنا وہ سالے سوالات ہیں جن کے جوابات یہاں پہ ڈرکٹ صاحب سے بھی ہم لیں گے یہاں پہ فیمل اگر آ جائے تو کتنے ٹائم تک آپ یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ بارہ گھنٹے تک ہم ان کو ابزرویشن کے لئے رکھ سکتے ہیں صبح آٹھ سے شام آٹھ تک اچھے شام آٹھ تک آپ یہاں پہ رکھتے ہیں اگر اس کے بعد اگر وہ فسیلٹیٹ اور ہونا چاہیں تو پھر ان کو ریفر کر دیتے ہیں تو ہم ریفر کر دیتے ہیں تو اس طرح کی کیسز وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں آہ ڈرپن ڈسچارج کے بعد اکثر پیشنٹ جو ہے وہ آہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ سیریس کیس جو وہ تو ڈاریٹ لی اری پوری چلے جاتے ہیں تو لیکن یہاں پہ ہم فسٹ ایڈ دے کر اگر سیریس کیس بھی ہو تو اس کو پھر ہم ریفر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی فسٹ ایڈ مل جائے وہ اسٹیبل ہو جائے اس کے بعد اس کو فردر ایڈ میشن ایڈ میشن انویسٹیگیشن اور آہ ایک سری آلٹر ساؤنڈ یا جن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے سنا ہے ایک لاسٹ یہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف کام ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کلاس فور یہاں پہ وارڈ بوائے بہت زیادہ ہیں کیا بات ٹھیک ہے آہ ٹی اسپیٹل ہے یہاں پہ ابھی بھی سٹاف کام ہے آہ کلاس فور وارڈ بوائے یہاں پہ فردر اور مزید بھی ان کی ضرورت ہے یہاں پہ کام کرنے کیلئے کیونکہ ٹونٹی فور آر شیفٹ ہوگی تو ٹوٹل ہمارے پاس دس سے بارے سٹاف آ جاتے ہیں تو ایک دو تین اس طرح مطلب ابھی ہیں لیکن کام ہیں کام ہیں ابھی بھی دس سے بارہ ہیں ڈاکٹر صاحبان بھی آٹھ سے دس ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور آہ نرسنگ سٹاف بھی پور ہے لیکن ابھی بھی سٹاف کم ہے اس اسپیٹل کو فل فلو میں رن کرنے کے لئے بہت سارے ہیومن ریسورسز ہمیں چاہیے ہوں گے جو کہ آویلیبل نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس فیمل ڈاکٹر کی کیا پوزیشن ہے کتنی فیمل ڈاکٹر رہی یہاں پہ ہمارے پاس چار فیمل ڈاکٹر صاحبان ہے یہاں پہ یہ اسپیٹال کے اندر چوبیس گھنٹے امرجنسی اور تمام سولیات آپ کو آپ کی ڈیلیز پہ ملیں گی اسی امید اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان شاہد اختروان کو دیں اجازت اللہ پاک کرے ہمارے ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے ایسی ٹی ٹی کے ای آفیشل یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں سیل آئیکن کو سبس کریں تاکہ ہماری تازہ زنین اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں